موزد حاضرین اور محترم خواتین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کے علمے ہے کہ مجھے اس وقت آپ کے سامنے علامہ اقبال کے زندگی کے بلکل آخری ایام میں کہی گئی ایک نظم ابلیس کی مجلس شورا اس کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرنی ہیں اور اس میں ظاہر بات ہے کہ رنگ درس کا پیدا ہو جائے گا یہاں جوشیلی تقریر کا موقع نہیں ہوگا میرے لیے بلکہ یہ کہ میں وہ مفاہیم آپ کے سامنے لاؤں کہ جو حضرت علامہ کے ان اشار میں پنہا ہیں امت مسلمہ کے لیے پیغام کے زمن میں میرے نزدیک اہم ترین نظم جو ہے وہ ابلیس کی مجلس شورا ہے اس میں ان کے پیغام کا اور زندگی بھر کے سوچ کا جو ہے نچوڑ آ گیا یہ کنسیل کے رنگ میں ہے اور یہ جو انداز ہوتا ہے شائری کا یہ بہت ہی کام فہم بن جاتا اس میں ایک نقصہ کھینچ رہے ہیں رضی اللہ کہ ابلیس لعین اپنی ایک مجلس شورا منقد کرتا ہے اور اب یہ اندازہ ہو جائے گا کہ معلوم ہوتا ہے کئی سو سال کے بعد یہ مجلس منقد ہوئی ہے اس لیے کہ تقریباً دو سو سال کی تاریخ میں جو کچھ واقعات آئے تھے وہ اس میں زیر بحث آئے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابلیس کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ اب اس دنیا کے خاتمہ قریب ہے اور آخری مارکہ ہونے والا ہے حق و باقی کا جس کو اقمال نے کہا کہ دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش اور تہزید نے پھر اپنے دنندوں کو بھارا ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا اللہ کو پامر دیئے مومن پہ بھروسا بھاراً اس وقت وہ تقریب کرتا ہے سب سے پہلے یہ اوپننگ کتاب اس کا ہے یہ اناصر کا قرآنہ کھیل یہ دنیا دون دنیا دون حقیر دنیا یہ دنیا جس میں میں اور آپ رہ رہے ہیں یہ حقیر ہے اس کی نگاہ میں اس لیے کہ وہ ایک اعتبار سے انسانوں سے بادہ تر ہستیہ کا حامل ہے وہ آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور اس کی پہنچ اس کائنات میں زیادہ فاصلے تک ہیں جو ہماری نہیں ہیں اور وہ اس کو سمجھتا ہے اناصر کا پرانہ کھیل خالص مٹنیویسٹک یہ اناصر ہی کا معاملہ ہے وہ جو کہا کسی اور جگہ پر کہ زندگی کیا ہے اناصر میں ظہور ترکیم اور موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشان ہونا گویا کہ اس کے سامنے اس کائنات کی جو روح ہے وہ موجود نہیں اور حیات کیا جو بریعی احساس ہے روحانی اس سے وہ نابدن یہ اناصر کا پرانہ کھیل یہ دنیا دون ساکنانِ عرشِ آزم کی تمناوں کا خون اس میں اس کی اپنی فہم کے مطابق اس واقعے کا نظر ہو رہا ہے کہ جب اللہ نے فرمایا کہ میں نمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں اور حضرتِ آزم کا آپ نے اللہ نے فیصلہ کیا تو فرشتوں نے استفامن کہا تھا یہاں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ فرشتوں کی عرضوں کا خون ہو گیا ہے وہ چاہتے تھے کہ یہ خلافت ہمیں ملے ہم عالی تخلیق ہیں ہماری نور سے تخلیق ہوئی ہے ہم گناہوں سے پاک ہیں ہم معصوم ہیں لیکن اللہ کا جو فیصلہ ہوا تو گویا کہ ساکنانِ عرشِ آزم کی تمناوں کا خون اس کی بربادی پہ آج آمادہ ہے وہ کارساز جس نے اس کا نام رکھا تھا جہانِ کاف و نو یہ ہے وہ شیر جس کے حوالے سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی سمجھ رہا ہے کہ اب اس دنیا کا خاتمہ بہت قریب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا آخری وقت جو ہے وہ قریب آ گیا ہے جس نے اس نے جہانِ کن کہا تھا کن سے پیدا کیا تھا کن فیہ کون اب اس کے بعد وہ اپنی کچھ لافظہ نہیں کر رہا ہے کہ میرے کیا کیا کارنام میں رہے ہیں میں نے دکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب میں نے توڑا مسجدوں کے دیروں کنیسہ کا فسو سکل لرزل کے بعد اگرچہ یہ ہے کہ مسجد بھی رہی کنیسہ بھی رہا دیر بھی رہا ان کا زندگی کی جو استعمال جو پہلو ہے اس پر کوئی اثر نہیں رہا صرف انفراضی معاملہ صرف تمہارا مذہب جو ہے انفراضی معاملہ ہے جاؤ مسجد میں خدا کو سجدہ کرلو مندر میں جاؤ متوں کو پوجدو اجتماعی زندگی سے پولیٹیکو اور سوشو ایکنومک سسٹم اس کا کوئی سروکار کسی مذہب سے نہیں اور کسی بھی الہامی یا وحی کی بریاد پر جو ممنی ہدایت ہے اس سے ہم کوئی سبق نہیں لے گی میں نے توڑا مسجدوں دیروں کلیسہ کا فصون میں نے نادانوں کے سکھلایا سبق تقدیر کا نادانوں کو بتا دیا یہ تواری تقدیر میں ہے بس صبر کرو جنہوں نے تمہارے حقوق فیرے ہیں ان سے غصب نہ کرو واپس نہ لو بت لڑو بت مغاوت کرو بس قلب تقدیر اور میں نے منعم کو دیا سرمایہ داری کا جنوب دورت بلک کو میں نے جنوب دیا جمع کرو اپنے پاس دورت خرچ مت کرو غریبوں پر لوگوں پر نادانوں پر کون کر سکتا ہے اس کی آتشے سوزاں کو سرد جس کے ہنگاموں میں وہ ابلیس کا سوزے درو جس کی شاخے وہ ہماری آب یاری سے بلند کون کر سکتا ہے اس نخنے کوہن کو سرن رگوں یہ اس کا گویا کہ تمہینی خطاب ہے اگرچہ اس کے بعد جو مشیر ہے وہ کہے گا یہ آپ نے شورج کا اجلاس جو منقب کیا ہے اس کا اصل مقصد کیا ہے مجھے کیا ہے یہاں اس کے تمہینی خطاب میں یہ بات موجود نہیں اب یہ پہلا مشکل کہتا ہے اس میں کیا شک ہے کہ محکم ہے یہ ابلیسی نظام پختہ کر اس سے ہوئے خوئے غلامی میں عوام یا غلامی جو ہے انہوں نے اس کو ریکنسائل کر لیا ہمارا کام ہی غلامی ہے کچھ اور رجل ہوگے جن کا کام میں حکومتیں کرنا تو ہم تنب تقدیر جو ہیں ہم اسی پر رہیں گے ہے ازل سے ان غریبوں کے مقدر میں سجود ان کی فطلت کا تقاضہ ہے نمازیں بے قیام بہت انجا تعبیر ہے نماز میں آپ کو معلوم ہے قیام بھی ہے رکو بھی ہے سجود بھی ہے غلاموں کی نماز حقیقت گویا کہ مسلسل سجدے ہی میں ہیں ان کی نماز میں سجدہ ہی رہ گیا ہے آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں ہو کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام ظاہر بات ہے اس سے مراد کیا ہے آرزو کوئی بلند امنگ ہو کوئی بلند ارادہ ہو کوئی بلند دسم العین ہو بلند مقصد حیات ہو ادھر انسان سوچتا ہی نہیں وہ تو صرف یہ ہے کہ اپنے معاشری معاملات ہیں اپنے دنیا کے معاملات ہیں آج اور کل کے معاملات ہیں ان کے اندر پتا ہوا ہے تو اگر وہ آرزو پیدا ہو بھی جائے تو جائے بات ہے ماحول جو ہے اس میں وہ اکسیجنری موجود نہیں ہے جو اس آرزو کو پروان چرہا سکے اور سپورٹ کر سکے یہ ہماری صحیح پہہم کی کرامت ہے کہ آج صوفی و ملہ ملوکیت کے مندرے ہیں تمام یہ ہے بہت اہم بات سمجھنے کی کہ صوفی و ملہ انہوں نے ملوکیت کو اب اپنی اگر تاریخ کو دیکھیں تو ہم نے تیرہ سو سال تک ہم نے ملوکیت کے ساتھ جو ہے ریکنسائل کیا اسے تسلیم کیا اسے قبول کیا اس کو قبول کر کے ہی اپنی پوری زندگی کا نھاچا بنایا اور میں تو یہ بات برملہ کہتا ہوں کہ ان کے ان ادوار پر خلافت کا اتنا غلط ہے منو میاں کا دور خلافت کا نہیں تھا منو عباس کا دور خلافت کا نہیں تھا خلافت ختم ہو گئی حضرت علی پر یا حضرت حسن پر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے بعد ملوکیت ہے حدیث میں اس کو کہا گیا ملوکیت جب پانچ ادوار حضور نے گنوائے ہیں آپ نے فرمایا پہلا دور نبوت ہے پھر ایک دور خلافت راشتہ کا ہے پھر آئے گا ایک کاٹ کھانے والی ملوکیت ظالم ظالم ملوکیت پھر آئے گا مجموری والی ملوکیت اس میں حکمران بھی غیر مسلم ہو جائیں گے کہیں انگریز آ جائیں گے کہیں فرانسیسی آ جائیں گے ورنہ پہلی ملوکیت میں حکمران مسلمان تو تھے کم سے کم مرے بھی تھے تھے اچھے بھی بہت تھے لیکن یہ کہ اس کے بعد یہ ملوکیت کے دو دور آئے اب البتہ واقعیتاً نوع انسانی اس جگہ آ گئی ہے کہ پانچویں دور کا آغاز ہوا چاہتا ہے اور وہ یہ ہے کہ پھر خلافت علیہ بن حادی نبوہ کا نظام دنیا میں آئے گا لیکن اس پورے دور میں صوفی و ملہ ملوکیت کے بندے ہیں تمام اور میں یہاں آپ کو یاد دلا دوں حضرت عبداللہ عبداللہ مغارک رحمتاللہ علیہ یہ طبع تابعین کے دور کے آدمی ہو اور انہا ایک سیر ہے وَمَا أَفْصَدَ دِينَ إِلَّا الْمُلُوك وَأَحْبَارُ سَوِنْ وَرُحْبَانُهَا یہ تسلیس جو ہمارے ہاں پیدا ہو گئی ابتدا میں توحید تھی خلیفہ اپنی جگہ پر وہ حاکم بھی ہے وہی مجتہد بھی ہے سارا معاملہ اس کے ہاتھ میں ہے جو اتیادت تھی مسلمان کی وہ ایک وحدت میں تھی پھر وہ تسلیس میں ہو گئی سلطان ملہ اور صوفی یہ تین قائدین ہو گئے ہمارے قیادت جو ہے توحید سے ہٹ کر تسلیس پر چلی گئی اور ظاہر بات ہے اسی کو علامہ نے کہا ہے اسی مضمون کو جو حضرت عبداللہ ابن مبارک کہا ہے یہ باقی نہ رہی تیری وہ آئینہ زبیری ہے کشتیں ملائیوں سلطانیوں پیوی یہی تین یہی تین طبقات ہیں جنہوں نے بیڑا غرق کیا ہے اور اسلام کو اور مسلمانوں کو اس ہاتھ تک پہنچایا جہاں ہم آج پہنچے ہوئے ہے جہاد اس دور میں مرد مسلمان پر حرام مسلمانوں پر حرام اور آپ کی نوٹ کیجئے یہ اس دور کی بات ہے جبکہ غلام احمد قادیانی کا فلسفہ جو ہے ہمارے ہاں بڑی شندت کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا اور انگریز کی پشت پناہی کے ساتھ جس نے کہا کہ اب قتال جو ہے وہ حرام ہو چکا ہے دین کے لیے حرام ہے اب دوستو قتال اس نے تو قتال کو حرام کہا بدبخت نے لیکن ہمارے علماء بھی پیچھے نہیں رہے انہوں نے بھی جہاد کے معنی ہے پہلے تو قتال بنا دیئے اور قتال ہر وقت ہوتا نہیں لہذا گویا کہ جہاد ایک جزوی حقیقت بن کر رہ گیا نمبر دو اس نے فرض کفایہ بنا دیا قتال تو ظاہر بات ہے فرض کفایہ ہے وہ فرض عین تو نہیں ہوتا اس معنی میں ہم نے بیک مردر کے اوپر جہاد کو ہم نے بھی رکھ دیا ہمارے علماء نے بھی ظاہر بات ہے کہ اسے جو ہے فرض عین کے درجے میں نہیں رکھا اگر مقصد چیشے نظر یہ ہو کہ ہم اللہ کی زمین پر اللہ کا کلمہ سرورند کرنا ہے تو وہ تو چوبیس گھنٹے کا جہاد ہوگا وہ تو ہر وقت کا جہاد ہے اور وہ جو بکیہ میں مارا مرس جہاد ہو رہا تھا جس کو قرآن نے کہا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کافروں کی باتوں میں نہ آئیے اور اس قرآن کے ذریعے سے جہاد کیجئے جہاد کبیر تو تیرا برس جہاد ہو رہا تھا قرآن سے لیکن یہ کہاں کہا گیا ہے کہ ہے جہاد اس دور میں مرد مسلمہ پر حرام اب یہ دوسرا مشیر کہتا ہے خیر ہے سلطانی جمہور کا گوگا کے شرم تو جہاں کے تازہ فتنوں سے نہیں ہے باقبر یعنی پہلے مشیر سے وہ کہہ رہا ہے کہ تجھے ازازہ نہیں ہے کہ بہت بڑا فتنہ دنیا میں آ چکا ہے اب تو سلطانی جمہور کا دور آ گیا اب عوام اگر شہنشاہ بن جائیں گے باقشاہ بن جائیں گے اگر ان کے ہاتھ میں سوورنٹی آ جائے گی تو ہماری عمری صدقہ کہا رہے گی ہمارا نزاد تو درم برم ہو جائے گا اب یہ پہلا مشیر ہے اور یہ بلد انتہائی ہے میں سمجھنے کے لیے ہوں یعنی میں باقبر ہوں مگر میری جہاں بھی نہیں بتاتی ہے مجھے جو ملوکیت کا ایک پردہ ہو کیا اس سے خطر ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس جب ذرا آدم ہوا ہے خود سناس و خود نگر اس بات کو سمجھ لیجئے دیکھئے جو بادشاہی جو خدائی کا دعویٰ لے کر سامنے آتی تھی وہ ایک فرد ہوتا تھا فرعون کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے اور کیا یہ سارا بات آپ پاشی کا نزا میرے کنٹرول میں نہیں ہے اسی طریقے سے آپ کو معلوم ہے حضرت ابراہیم کا جس سے مجادلہ ہوا نمرود وہ کیا تھا وہ قیدد ہم حاکم ہیں انفرادی حیثیت میں اس کا کیا مطلب ہے اصل میں حاکمیت تو سنوری زیبا فقط ذات بے ہمتا کو ہے حکمران ہیں ایک وہی باقی متعنے آسلی اللہ کے سوا کسی کی بھی حکمیت مانی جائے وہ کفر ہے وہ بدترین شرک ہے اور اس دور کا سب سے بڑا شرک یہی ہے کہ ہم اللہ کی حکمیت کے بجائے عوامی حکمیت کا جو ہے وہ دھڑورہ پیٹیں اور اس کو قمول کریں تو ہم نے کیا کیا ہے لطیب بات بتا رہا ہوں آپ سے کہ اگر ٹنوں وزن کی نجاست سیرون کے سر پر رکھی تھی اب انہوں نے کیا کیا ہے تولہ تولہ سب میں باٹھ دو انسانی حکمیت ایک فرعان میں تھی اب افراد کے لئے تقسیم کر دو بظاہر بات ہے کفر تو جوکت ہو رہا وہی کفر ہے وہی شرک ہے وہ حکمیت عوام کی ہو گئی وہ حکمیت ایک فرد کی تھی اور یہ کب کیا ہے ہم نے یہ مصرہ بہت اہم ہے جب ذرا آدم ہوا ہے خوش سناس و خود نگر جب سے انسان میں کچھ احساس پیدا ہو گیا ہے اپنی اہمیت کا عوام کے اندر بھی تو اس کے بعد ظاہر بات ہے اب یہ کرنا پڑا کہ اب وہ جو بھی غلاظت کی پورٹلی ہے اسے تقسیم کریں اور سب کو اس میں تولہ تولہ حصہ دیں تو یہ بات در حقیقتت اس کو سمجھ لیجے اور یہ بھی جان لیجے یہ انسان کو خود نگری اور خود سناسی کس نے اتا کی ہے یہ دین ہے محمد الرسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو علامہ اقبال نے کہا ہے The Republic form of government is very close to Islam اس کا تصمیر جنے والے تو خود حضور ہے صلی اللہ علیہ وسلم عبرہم شورہ بینہم ان کا معاملہ تو سارا باہمی مشورے سے تے ہوگا کوئی حاکم نہیں حاکم صرف ایک ہے وہ اللہ ہے باقی سب اس کے نائم ہیں اس کے خلیفہ ہیں تم اپنے مسئلہ خلیفہ کو چن لو تو جب انسانوں میں یہ شعور پیدا ہو گیا تو ہم نے سوچا اب فرعونیت اور نمرودیت تو نہیں چلے گی اب ہمیں وہ انسانی حاکمیت کا جو معاملہ ہے نہیں جا سکتا اسے بانٹنا پڑے گا لوگوں کے اندر تو ظاہر باتا ہے سفرہ تو کوئی واقع نہیں ہوا وہ فرطاق ہو رہے شرکتا شرکتا